یہ لاہور کا خوبصورت ترین روڈ ادھر جناب آغ اور دوسری طرف جناب یہ شادمان کا وہ سارا ایریہ ہے یہ اوپر لکھا ہوئے دیکھیں جناب آغ اور شادمان بہت خوبصورت روڈ ہے یہ درختوں سے بھرا ہوئے بلکل لگے نہیں رہا کہ آپ شہر کے اندر پھیر رہے ہیں اتنا خوبصورت ہے یہ جو ہے لاہور کا یہ یہ دیکھیں درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ بلکل ادھر یہ باغ جناہ ہے آپ کو باغ جناہ کا بتا ہے نا لاہور کا تو یہ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے اور آج کافی دنوں کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں ریس کورس پارک کی سیر کرواؤں یہ تو آپ دیکھیں نا سار جی یہ تو کمال ہے کمال ہے یہ لاہور چیمر آف کامرز ٹھیک یہ خوبصورت جہاز جہاز چوک بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں شادمان کا یہ شکر ہے یوتھی ہیں دیئے تھے نظر نہیں پیئی میاں والی کا تو جہاز چوک انہوں نے توڑ دی ہے نا آپ کو پتا ہے نا میاں والی کا تو یہ جہاز چوک تھا یہ اب جناب ہم یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو میں یہ لائیو جو ہے وہ دکھا رہا ہوں سارا تو ساتھ گاڑی بھی چلا رہا ہوں احتیاط بھی ضروری ہے ٹھیک ہے نا یہ سجی بہت پیارا محول ہے اور یہ مغرب سے پہلے کا محول ہے یہ دیکھیں یہ شادمان مارکیت شاہ جمال دوسری طرف کنال بینک روڈ یہ آگے ہے ٹھیک ہے درخت آپ دیکھیں درخت کتنے ہیں یہاں پہ اتنا گھنہ روڈ میں نے لندن میں بھی نہیں دیکھا درختوں سے بھرا ہوا یہ بہت پیارا روڈ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا ریس کورس روڈ بھی آپ کو دکھاؤں ریس کورس جو ہے نا یہاں بیس سال تک میں روزانہ آتا رہا ہوں اور جو جناب آگا ہے یہاں بھی میں بیس سال تک روزانہ آتا رہا ہوں ٹھیک ہے کئی لوگ مجھ سے پوچھے نا یہ ساجی تو اسی فٹکی میں ہو میں نے کہا پیدل پیدل کوئی جم نہیں کچھ نہیں پیدل چلو پیدل باس اس لیے اکثر میری ویڈیو آپ دیکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پیدل ہی ہوتی ہیں لے جی خوبصورت ترین انٹری ہے یہاں لاہار کا یہ بڑا سب سے میں تو اس کو خوبصورت پارک کہتا ہوں شاید کو نئے پارک بن رہے ہوں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھیں یہ تو یہ آپ دیکھیں ادھر بھی انٹریویشن روی دے رہے ہیں اور بچوں سے یہ مزایت سب کوسچن کر رہی ہیں میڈم ہاں ادھر سے پیاری والی بنا ہے ہمیں آؤں بھی پیاری یہ دیکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزے کا محول ہوتا ہے بڑا فرینک محول ہوتا ہے یہ سر جی یقین کریں میں نے بڑے بڑے باگ دیکھے امریکہ میں بھی برطانیہ میں بھی یہ ان سے آگے ہے پیچھے نہیں ہے آگے ہے یہ دیکھیں اس گرمی کے موسم میں یہ اب ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کافی بڑی افشاہ رہا ہے یہ آج ادھر رش کم ہے لیکن یہ بڑا خوبصورت ایریہ ہے بہت خوبصورت ایری ہے یہ پانی ہے یہ دیکھیں اور یہ پانی ادھر سے پھر یہ جاتا ہے یہ یہ ٹھیک ہے بچے ادھر نہا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت گرین پارک ہے ادھر یہ پودے شادہ بھی بک رہے ہوتے ہیں سیکنڈ کپ کی ادھر دکان بھی بن گئی ہے سیکنڈ کپ مشہور ہے دی چین ہے پوری ٹھیک ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے ادھر آپ نے کسی نے اگر یہ نیشنل ہسٹری میوزیم یہ کریٹر پارک میں موجود پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل یہ یہ سارا سسٹم ہے اے سارا پاکستانی کہاں دیکھو عمران کہندہ ہے میرا کہاں چٹا ہے اے دسو چٹا ہے کہاں کہاں چٹا ہے آہ سار جی آہ انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے یہ میر تکی میر کا ایک شیر ہے وہ کہتا ہے جو میرا محبوب ہے نا وہ بہت پیارا ہے اور ویسے عمران خان کو پتہ لگتا کہ جب عمران خان جیسا کوئی اس سے بدلہ لینے والا انتقام منتقم المزاج بدلہ لینے والا اس کے سامنے ہوتا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ ادھر نئی چیزیں بھی آئی ہیں میں تھوڑی سی آپ کو وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں یہ نرسری ہے اور ادھر یہ نئی چیزیں بنی ہیں وہ وہ دیکھو لکھا ہوا ہے آئی لاو لاہار آئی لاو لاہار اور یہ پانی مانی انہوں نے لگایا ہو گیا نا تو اندر کا یہ سسٹم انہوں نے بند کی ہو گیا لیکن یہ دیکھیں یہ یہ پاکستان کا سب سے اونچا جھنڈا انہوں نے ادھر لگایا ہے یہ وہ دیکھیں یہ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے کوئی ایک لگایا تھا تو اس کے مقابلے منہوں نے یہ جھنڈا لگایا ہے تو یہ سب سے لاہور میں سب سے بڑا جھنڈا ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان نے جس طرح انتقامی سیاست کی ہے نا اس طرح کی سیاست چلے ہم یہ نہیں کہتے انتقامی سیاست نہ کریں لیکن جو اس نے جرم کی ہیں ان کی سزا تو اس کو بتائیں نا کہ بھی کیا سزا ہے تمہاری غداری کی کیا سزا ہے فوج پہ حملہ کرنے کی کیا سزا ہے الٹے سیدھے بیان دینے کی اوپر آپ کی کیا سزا ہے ٹھیک ہے کشمیر بیچنے کی کیا سزا ہے یہ تو اس کو بتائیں نا یہ انتقام تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ نو مئی کے حوالے سے اگر کوئی بات کرے تو اس کا اگر وہ انتقام نہ لیا جائے تو انتقام نہیں اس کا اگر نو مئی کے ملزموں کو سزا نہ دی جائے تو یہ انتقام ہے یا یہ زیادتی ہوگی اگر ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے تو ان کا بدلہ بنتا ہے سب کہتے ہیں کہ ساجی انہ نو مئی اللہ نکد و سزا ملنی ہے ٹھیک ہے یہ سب کہتے ہیں تو دیکھیں جناب میں باتیں بھی کہا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ وہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ اتنی گرمی ہے اسلام علیکم اتنی گرمی دیکھیں یہ نہار ہیں ادھر یہ پرندے نہار ہیں سارے گرمی کی وجہ سے ٹھیک ہے ہاں جی کیا لے ٹھیک ہو خیر خریے تھے کنٹین بانڈ رہی ہے تو آڑی ختم ہوگی ختم ہوگی تو ہون کی ہوئے گا اچھا تیری نوکری بھی ختم اچھا جی تو یہ جناب اگر بہت مزے مزے کے جناب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر گفتگو ہم سیاسی اسی طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ سار اتنا بڑا پارک ہے کہ تسی تھک جاؤ گے تین کلومیٹر کا تو اس کا وہ ٹریک ہے جو ٹریک ہے نا ٹریک جہاں ہم پیدل چلتے ہیں یا یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹریک پہ اوپر تو یہ تین کلومیٹر کا ٹریک ہے تو بتائیں یہ کافی بڑا ہے کے نہیں ہے یہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کرکٹ کے میدان بھی ہیں اکیڈمیاں بھی ہیں یہاں پہ بچوں کو کرکٹ بھی سکھائی جاتی ہے بڑے بڑے کھلاری یہاں سکھاتے ہیں اور بڑے سستے پیسوں میں سکھاتے ہیں تو وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو باقی یہ اس وقت تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے اس لیے مجھے موسم جو ہے نا وہ اچھا لگ رہے ہیں اور میں جو ہے وہ ایسے ٹریک سوٹ کے بغیر بھی یہ چل رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹریک سوٹ کے بغیر بھی چل رہا ہوں یہ ایک نیا چھوٹا سا انہوں نے پارک بنایا ہے یہ آپ کو قطبوں سے تو لگ رہا ہوگا قبرستان ہے لیکن قبرستان نہیں ہے یہ بونہ سائی گارڈن جلانی پارک کا گونہ سائی ریس کورس پارک کا نام اب جلانی پارک ہے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بونہ سائی گارڈن تو انہوں نے یہ بانگ کیا ہوئے ہیں یہ رسی لگائی ہوئی ہے تو یہ باند رہا ہے اس لیے ہم نہیں جاتے ادھر تو یہ جو ہے وہ ٹریک سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریک ٹریک سوٹ تو نہیں ہے ٹریک ہے ٹھیک ہے یہ ٹریک ہے لمبا ٹریک ہے جو ایسے چلتا ہے اور کافی لوگ کے درجے وہ جا رہے ہیں تو یہ کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں بڑی اچھی یہ دیکھیں یہ آپ نے گاڑی پہ سہر کرنی ہے تو ایسے گاڑی بھی آپ کو سہر کروا دے گی یہ ٹھیک ہے تو کافی تبدیلیاں کی ہیں جی یہ میں آپ کو کرکٹ کے میدان دکھا ہوں جی جہاں پہ بڑے بڑے کھلاڑی ادھر سیکھ کے گئے ہیں بڑے بڑے کھلاڑی یہ مجھے بڑا چلا کر رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ قریب سے دکھانا چاہتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ یہ کونسا پھول ہے جی پودہ ہے کونسا بڑا اچھا پودہ ہے یہ ٹھیک ہے تو اتنی گرمی میں بھی جتنا یہاں راش ہے نا میں نے یورپ کے پارکوں میں وہ نہیں دیکھا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پارک ہے سنٹرل پارک نیو یارک میں وہاں بھی میں نے واقع کی ہوئی ہے بہت زیادہ یہ کرکٹ کے گراؤنڈ ہیں جی یہ چار پانچ گراؤنڈ ہیں کرکٹ کے وہ ٹھیک ہے تو اچھا تو آپ کو جناب میں نے یہ کافی پارک کی سیر کرا دی ہے آپ نے دیکھ لی ہے تو یہاں پہ ایک اور تو پتہ نہیں کون سا پارک تھا جنگل جو بنایا تھا عمران خان بھی ایک افتضاء کرنے کے لیے آیا تھا تو وہ ایک کنال میں جنگل بنایا تھا جی جنگل میں بڑا احران ہوا میں نے کہا یار یہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ ایک کنال میں جنگل میں نے کہا ہے ایک کنال میں جنگل تو اس کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا